جو اصلی گیدر ہے وہ میرا والد نواز شریف ہے اس کے الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں اس نے گلسے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ لوٹوں کے جگہ باتھروم میں ہوتی ہے تو جو ہمارے پارٹی میں لوگ لوٹے ہوئے ہیں زمیر فروشی کو بیچا پارٹی کے ووٹ کو بیچا ان کو گزارش ہے کہ جائے مریم باجے کے باتھروم میں آپ کی جگہ منتظیر ہے جائے وہاں پہ اللہ وی اللہ جو موسیٰ اللہ اسلام کو دریای نیل مرہدی to the international community we are a sovereign independent state we are not subservient to everyone we believe in human values we believe in mutual respect we value humanity we would love to have cordial relation with everyone but if somebody is of the opinion to undermine pakistan to threat pakistan to con no you are absolutely wrong we are subservient to allah we are تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا عمران خان نے آخرکار سرپرائز دے دیا اور پاکستان کا جو صدہ نے اس کو بھن کر دیا اور ایسا لگ رہے کہ اب اگلے نبی دن میں آنے والے نبی دن میں پاکستان میں نیو الیکشن ہوں گے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات اور عمران خان کیسے لاسٹ بال تک کھیلے ہی نہیں بھاگ گئے اور پھر سے نئی اننگ سٹارٹ کرنے کا پریاس کرنے اس پہ بھی کرتے ہیں بات پلی شرل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے جائے ملازم جو بظاہر صدر پاکستان کی منصب پر فائز ہیں جن کی نظر میں رول پلے کیا ہے نیشنل اسمبلیز کو ڈیزولف کرنے کے آرڈر پر دستخط فرما دیے گئے تھے پہلے ہی یہ تو بات سامنے آ چکی تھی لیکن اب فارمل اپروول اس کی دے دی گئی ہے عارف علوی کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان جناب چنتخیم عمران خان کی وہ جو ایڈوائز تھی تو ڈیزولف نیشنل اسمبلیز اس کی اپروول عارف علوی صاحب نے دے دی ہے آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان وہ ملک پاکستان جو آپ کا اور میرا دیس ہے میرا آخری مسکن ہے آپ کا مجھے نہیں پتا وہ ایک پاکستان آئینی خلفشار سے بدترین آئینی بہران سے دو چار ہو چکا ہے عمران خان کی حوش اقتدار اس ملک کو یہاں تک لے آئی ہے کہ اس وقت رابیہ نے روایت ریپورٹ کر رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں ایک اور اجلاس منقب کیا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کا اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ آیاز صادق کی زیرنگرانی ہم اپنا اجلاس کریں گے گویا ایک مسجد میں الگ الگ جماعت الگ الگ نمازیں کروانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس کا تمام تر کریڈٹ جاتا ہے محترم چنتخب نیازی صاحب کو شہری رحمان صاحبہ کا ایک بیان ابھی میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ عمران خان اس ملک کے وزیر آزم ہی نہیں رہے وہ اسمبلیاں کیسے تحلیل کر سکتے ہیں شہری رحمان صاحبہ سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس ملک میں صدور و وزیر آزم کیا فیصلے کرنے کے لیے آتے ہیں فیصلے تو صدور و وزیر آزم سے اوپر والے لوگ کرتے ہیں اور ان سے اوپر والے لوگ جو بیرونی دنیا میں بیٹے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ تو نہیں ہوا لیکن چونکہ اس سے آپ کے ارمانوں پر اوس پڑھ گئی ہے میں یہ بات بھی میں بالکل مانتا ہوں آئینی ماہرین اس وقت کوئی بھی چینل آپ سویچ کیجئے کسی بھی آئینی ماہر سے قانونی ماہر سے آپ اس وقت بات کیجئے کسی ٹیلیویشن سکرین کو آپ دیکھئے تو کوئی قانونی ماہر اس وقت عمران خان کی اس ایک حرکت کا جواز تلاش کرنے سے قطعی طور پر قاسر ہے اس لیے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان پاکستان کو آہ عوام پاکستان کو اور بالخصوص اپوزیشن کو سرپرائز دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں یہ لگ بات کے اس سرپرائز کی قیمت قوم نے ایک آئینی بہران کی صورت میں چکانا ہے اب اس ملک میں وزیراعظم کون ہے اب اس ملک میں یعنی ہمارے جو ایمین ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کا مستقبل کیا ہے گورنہ پنجاب کی وکٹ پہلے ہی لے لی گئی تھی گورنہ پنجاب کی جگہ ایک اپنے دوسرے ساتھی عمر سرفراز چیمہ کو گورنہ پنجاب جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا تھا ظاہر ہے کہ اس کا مقصد بھی ماں سے بائز کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزولف کر کے وہاں کا قصہ بھی کیونکہ پنجاب عمران خان کی چھیڑ ہے پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں نون لیگ ظاہر ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی نون لیگ کا کوئی توڑ اس حد تک نہیں کیا جا سکا جس حد تک کرنے والوں کی تمنا تھی یا عمران خان کی حسرت تھی اس لیے پنجاب اسمبلی کا توڑا جانا یقینی تھا وفاق اور پنجاب یہ دو عمران خان کے لیے فیلال میٹر کرتے ہیں آہ میں پشاور کی کے پی کے کی ابھی اس وقت بات نہیں کر رہا بلدیاتی انتخابات کی جیت کو اگر کوئی اس سے جڑتا ہے تو وہ عقل کا اندہی ہو سکتا ہے آہ اللہ معاف کریں معاذ اللہ کہہ رہی نہیں چاہیے اس وقت سپیکولیشنز کا ایک بازار گرم ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس وقت مارشاللہ کے لیے پوری راہ ہموار ہو چکری ہے کوئی اللہ معاف کریں معاذ اللہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید اس وقت عمران خان کو اپنی سے غیر آئینی حرکت کا خمیازہ بھٹو والے انجام سے دو چار ہو کر کے کرنا پڑے گا اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن ایک بات تو ہوتا ہے کہ پاکستانی اپوزیشن اس پورے معاملے میں سرپرائز کے اس عمل سے ضرور گزری ہے جس کا عمران خان نے قوم سے اور بالخصوص اپوزیشن سے وعدہ کیا تھا میں اس وقت دیکھ رہا تھا دو تین چینلز پہ باقاعدہ وہ نون لے گی ہے صحافی ان کی ایسی صورتیں اتری ہوئی ہیں اللہ معاف کرے ماذا اللہ توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو یہ دن نہ دکھائے ان کی شکلیں ایسی اتری ہوئی ہیں کہ جیسے اللہ معاف کرے نون لیگ کے کسی بڑے لیڈر کی میت ہو گئی ہو ماذا اللہ ماذا اللہ میرے موں میں خاک اللہ نہ کرے کبھی کسی کو اس قسم کا دن دیکھنا پڑے لیکن یہ پیسہ بھی کیا بری چیز ہے یہ سیاسی حمایت یہ بھی کمبخت کیا چیز ہے کہ سامنے عمران خان ہو صحیح کر رہا ہو غلط کر رہا ہو کوئے وہ صفیت کہہ رہا ہو آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ سامنے نواز شریف ہو سامنے زرداری ہو سامنے فضل الرحمان ہو سامنے ایم کیو ایم والے ہو سامنے جماعت اسلامی والے ہو سامنے این پی والے ہو سامنے کوئی بھی ہو آپ کو سیاسی حمایت میں ہو اس کے ہر غلط کو صحیح کرنا ہی پڑتا ہے اللہ معاف کرے گوبر کو گائک کے گوبر کو حلوہ ثابت کرنے کی کوششیں پاکستانی سیازت میں نہ یہ جو سب سے بڑا سوال اس وقت یہاں اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا ہے کہ اس وقت عمران خان نے اپوزیشن کے ساتھ جو کیا سو کیا لیکن پاکستانی قوم کو وہ قوم کو جس کو ہر روز وہ اپیر ہو کر کے تقریباً یہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس قوم کو یہ کیسا آزمائش میں ڈال گئے وہ قوم جو پہلے ہی غربت معاشی ادم استقام کا ساتھ بزاری اور بیرزگاری سے دو چاہ رہے اس پر ایک اور الیکشنز کا بوجھ ڈال کر کے عمران خان اس قوم کی کشتی کو کون سا کنارے لگانے کا کام کر کے گئے ہیں عمران خان نے ایک آئینی کام غیر آئینی طریقے سے کیا اسمبلی ڈیزولف کرنا عمران خان کا حق تھا اس میں کوئی دور آئین نہیں لیکن اسمبلی ڈیزولف کرنے سے پہلے کی جو حرکت اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے غیر آئینی طریقے سے خود ایک وزیر قانون ایک آئینی تحریک کو ڈیزولف کرتا ہے اس کو ایبرگیٹ کرتا ہے اس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی جس طرح سے ذاتی ملازم کی طرح اس پر مہر تزدیق سبت کرتا ہے اس کے بعد اس کے بعد جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ معاف کرے پاکستانی سیاست میں یہ دن ہمیشہ ایک تاریخ روز کے طور پر یاد رکھا جائے گا معاف کرے اللہ تعالی مجھے پروردگار عالم میرے موں میں خاک کبھی یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن کیا کروں اس کے علاوہ کہ یہاں نواز شریف ہو آصف علی زرداری ہو عمران خان ہو فضل الرحمان ہو ایم کیوم والے ہو ایم کیوم والوں کے ساتھ تو بڑی بری ہو گئی یار ایم کیوم والوں کا کیا ہوگا بوس آپس کی بات ہے نہ ایم کیوم کے ممبران اسمبلی رہے نہ اللہ اللہ باف کرے روزے میں نانس نہیں کرنا چاہیے ماذا اللہ تو بست افتار لیکن بھائی ایم کیوم تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا پاکستان کی صدن کو بھن کر دیا گیا ہے پاکستان کے راستپتی جو کہ عمران خان کے چیلے ہیں انہوں نے بول دیا ہے برخاست کرتے کا آرڈر دے دیا ہے اور عمران خان پاکستان کی ہسٹری میں ایک اور وہی سیم ہسٹری ریپیٹ کرنے والے پرائیم منسٹر بن چکے ہیں جو اپنا کاریکال پورا نہیں کر پائی ہے پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی پردھان منتری کوئی بھی پرائیم منسٹر آج تک اپنا جو کاریکال ہے وہ پورا نہیں کر پایا ہے حالکہ یہ بلکل بھی مطلب صحیح نہیں ہے پوری طریقے سے آسام بھیدھانک ہے جس طریقے سے اسیمبلی کو بھنگ کیا گیا ہے تو گائز آپ سمجھ سکتے ہو یہ سچویشن آئیے پاکستان میں اور اب عمران خان کی پارٹی کیا جو ویو ہے وہ یہ بول رہے ہیں کہ نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن ہوں گے اور پھر سے نئی سرکار مطلب جو بھی آئے گی وہ آئے گی تو عمران خان کا کل تک کا یہ بیان تھا کہ میں آخری بال تک کھیلوں گا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک اور پہلے ہی بول دیا ہے کہ بھیا یہ میچ ہم ڈراؤ کرتے ہیں اور اگلا میچ پھر سے کھیلتے ہیں نبی دن کے اندر اس طریقے کی کچھ سچویشن بن رہی ہے پاکستان میں حالکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈین میڈیا میں بھی اس کو خاصا coverage دیا جا رہا ہے اور یہ بنتا بھی ہے مطلب پاکستان بھارت کیسے رشتے رہے ہیں کہ بھارت کو لے کر بھی پاکستانی میڈیا آپ تو دیکھتے ہو اپلوڈ کرتے ہیں میرے جیسے بہت ساری لوگ تو پاکستان میڈیا میں ہر دو تین دن میں بھارت کا نام نیان لیا جاتا ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے تو یہ تو ہوگا کیونکہ دونوں دیسوں میں جاتا تر جو لوگ ہیں وہ ایک سی بھاسا سمجھتے ہیں اور اگر ایسا کچھ بھانگلہ دیس میں ہوتا بھانگلہ دیس میں ایک سی بھاسا سمجھتے تو وہاں کا بھی دکھائے جاتا یا مطلب نیچے یا بھارت کے جتنے بھی پڑوسی ہیں اس کی بات کر رہا ہوں میں بھارت پاکستان کا کچھ خاصا رسطہ رہا ہے تو اس وجہ سے یہ چیز ہے کومن ہے اب گائز عمران خان اب جو upcoming election ہے جو 90 دن کے اندر ہوگا میرے حساب سے تو یہ prediction بہت پہلی نجم سیٹی نے بولی تھی کہ ایسا کچھ ہوگا انہوں نے بولا تھا کہ ترنت election ہوں گے آنے والے 90 دنوں میں اور عمران خان اس election میں ہاریں گے اور جو بہومت پائے گی وہ نواز شردیب کی پارٹی پائے گی یہ کلیر ہو چکا ہے اسٹیبلیسمنٹ اور اسٹیبلیسمنٹ کا یہ انہوں نے ویو بتا دیا تھا نظم سیٹی نے میں نے کم سے کم دو مہینے پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا تو مجھے بہت ہی زیادہ ان کی جو prediction ہے وہ صحیح لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو پلیس کومنٹ میں اپنی رائے